بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سولہ ستمبر دوہدار بیس کے سعودی شب نامہ میں آپ سب کو خوش آمدین عدابِ آمہ اور اخلاقیات کی خلاف ورزی کرنے پر سیاحتی کروز کے چند مسافروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں اتار دیا گیا سیاحتی کروز کی انتظامیہ نے کہا کہ تیرہ ستمبر کو کنگ عبداللہ اکنومک سٹی سے روانہ ہونے والے کروز کے چند سوشل میڈیا ایکٹیوزٹ مسافروں کی طرف سے عدابِ آمہ اور اخلاقیات کی خلاف ورزی نوٹ کی گئی انہوں نے باقی مسافروں کی نجی زندگی میں مداخلت کرتے ہوئے کروز میں ان کی سرگرمیوں کی ویڈیو شیئر کی اس کے علاوہ ان کی ویڈیو سے سیاحتی کروز کے متعلق کئی غلط معلومات عوام تک پہنچی انتظامیہ نے کہا کہ ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف سے تجاوزات ہوئی ہے انہیں سیاحتی کروز میں سفر کرنے کی خصوصی دعوت نہیں دی گئی تھی بلکہ وہ دیگر مسافروں کی طرح اخراجات ادا کر کے شامل ہوئے تھے انتظامیہ نے خلاف ورزیوں پہ مسافروں کی توجہ دلاتے ہوئے کاروائی کی پہلے سٹیشن پہ انہیں کروز سے اتار دیا گیا نیز متلکہ ادارے کو واقعے کی اطلاع بھی دے دی گئی سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اکامہ ختم ہونے سے قبل توسیع کی حوالے سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا محکمہ پاسپورٹ نے ٹوٹر پہ بیان میں کہا کہ گھریلو عملے کا اکامہ ختم ہونے سے چودہ مہینے قبل توسیع ہو سکتی ہے جبکہ دیگر غیر ملکیوں کے اکامہ میں توسیع ان کے ختم ہونے سے چھ مہینے پہلے ممکن ہے مقامی شہری نے محکمہ پاسپورٹ سے ٹوٹر پہ پوچھا تھا کہ کیا غیر ملکی کارکن کے اکامہ میں توسیع اس کے ختم ہونے سے پہلے کی جا سکتی ہے اور کتنی مدت پہلے تک توسیع ممکن ہے مقام پاسپورٹ نے جواب دیا کہ گھریلو عملے کے لیے چودہ مہینے جبکہ نیجی اداروں یا کمپنیوں کے ملازمین کے لیے چھ مہینے کی لیمٹ ہے کہ وہ چھ مہینہ اکامہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کو اکسٹینڈ کروا سکتے ہیں کرونا بہران میں نیجی انشورنس کمپنیوں کو زبردست منافع سعودی عرب میں چائفک حادثات کے نگرہ انشورنس کمپنی نجم کے ایگزیکٹیو چیئرمین محمد السلیمان نے کہا کہ گزرستہ دنوں انشورنس کمپنیوں نے کرونا بہران کے زمانے میں چائفک حادثات کم ہونے کے باعث خوب منافع کم آیا الاریبین نٹ کے مطابق اسلیمان کا کہنا تھا کہ سعودی عربین مونیٹری اتھارٹی سامہ اور محکمہ چائفک کی سکیموں سے بھی انشورنس کمپنیوں کو کافی فائدہ ہوا اسلیمان نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران کرفیو لگا ہوا تھا اس وجہ سے چائفک حادثات نہ ہونے کے برابر ہوئے اس کا بڑا فائدہ انشورنس کمپنیوں کو پہنچا حادثات نہ ہونے کی وجہ سے نقصانات کا مطالبہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی کرونا ویکسین کا حصول روس کے ساتھ معاہدے پہ دستخط سعودی عرب نے کرونا ویکسین کے حصول کے لیے روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا سعودی کیمیکل ہولڈنگ گروپ اور روسی انویسٹمنٹ فنڈ نے معاہدے پہ دستخط کیے سعودی کیمیکل ہولڈنگ گروپ کی دوہ ساز کمپنی اجا فارما اور سعودی انٹرنیشنل بزنس لیمیٹڈ ان دونوں نے روسی انویسٹمنٹ فنڈ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کی وجہ سے روس سعودی عرب کو کرونا ویکسین فراہم کرے گا مفاہمتی یاداشت میں یہ بات شامل ہے کہ روسی انویسٹمنٹ فنڈ اور سعودی کیمیکل ہولڈنگ گروپ مملکت میں ویکسین تیار کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کی منظوری حاصل کریں گے روس کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب سمیت متعدد ملکوں کو کرونا ویکسین فراہم کرے گا یاد رہے کہ روسی انویسٹمنٹ فنڈ کے ڈیریکٹر جنرل کیرل دیمیترف نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور روس نے کرونا ویکسین کے کلینیکل ٹرائل سے متعلق اصولی معاہدہ کیا ہے امراض سے بھی اس حوالے سے باتچیت تیپ آگئی تعمیراتی سامان کی کار میں منتقلی ٹرافک کی خلاف ورزی ہے سعودی محکمہ ٹرافک نے کہا کہ تعمیراتی سامان کار سے منتقل کرنا ٹرافک کی خلاف ورزی ہے اس پہ گریفت کی جائے گی تعمیراتی کام یعنی جو کنسٹرکشن میں چیزیں یوز ہوتی ہیں جس میں بیلچہ ہے جس میں عمارت بنانے کی یا پھر رنگ کرنے کے جو سادو سامان ہیں یہ تمام چیزیں ہتھوڑا چھینی آپ کی کانڈی اور اس طرح کی جو دیگر اشیاء جنہیں ہم اپنی اپنی زبان میں مختلف نام ہیں یہ تمام چیزیں کار کے ذریعے منتقل کرنا خلاف ورزی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹرافک نے ٹوٹر پہ بیان میں کہا کہ ایک مقیم غیر ملکی کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب اسے مخالف سمت میں گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا گیا وہ اپنی گاڑی سے تعمیراتی سامان بھی منتقل کر رہا تھا بیان میں کہا گیا کہ اس بات کا علم اس ویڈیو کلپ کے ذریعے ہوا جسے ایک مقامی شہری نے مقیم غیر ملکی کو مخالف سمت میں گاڑی چلاتے ہوئے اور اس سے تعمیراتی سامان منتقل کرتے ہوئے تیار کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تھا سعودی تعلیم کی فلموں کے لیے ہالی ووڈ سے ایوارڈ امریکہ میں سکولرشپ پہ تعلیم پانے والے سعودی نوجوان نے ہالی ووڈ سے اپنی فلموں پہ ایوارڈ حاصل کیے الاریبیا نٹ کے مطابق عبدالعزیز سرحان نے امریکہ سے انٹرنیشنل ایوارڈ جیتنے کے لیے کئی فلمیں پیش کی ان کی فلم الدائرہ الحمرہ یعنی سرخ حلقہ نے نیو یارک مووی ایوارڈ کے فائنل تک رسائی حاصل کی اور اسے ہالی ووڈ فلمی میلے کے لیے بھی نامزد کیا گیا عبدالعزیز سرحان کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے وہ ہدایتکار اور فلم ساز ہیں انہیں آپٹیکل فوٹوگرافری کا شوق ہے برکلین میں فلم سازی کر کے اپنی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز کیا ان دنوں نیوم آئی لینڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مسلسل پانچ بار یونیورسٹی کے وی سی کے یہاں منفرد سٹوڈنٹ کی فہرست میں رہے ہیں تو یہ تیجن دہم قبریں آج کے سعودی شب نامہ میں